دوستو میں اس تو جیتا ساؤد افریقہ لیکن خوشخبری بلی بھارت کی اب اس طرح سے ہوگا بھارت اسٹرولیا کا فائنل مقابلہ ہو گیا تے پاکستان کے پاس بچا ہے اب بھی ایک راستہ سمی فائنل میں پہنچنے کا سوگٹے دوستو آپ سبی کا خبر یوٹیوب چرل کرکیٹ دیکھو جی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ آخر کار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا رومانچک مقابلہ ساؤد افریقہ نے خلاف بھارتی ٹیم کے خلاف جہاں دوستو ساؤد افریقہ کو بہترین جیت حاصل ہوئی اس کے ساتھ ساؤد افریقہ نے پوائنچ ٹیبل میں دو مہتوپورن انک بھی کما لیے ہیں اب دوستو آخر کار ساؤد افریقہ کے جیت کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنچ ٹیبل میں کونسا بڑا اوتھل پوتھل ہو چکا ہے بھارتی ٹیم کو کونسا بڑا تگڑا جھٹکا لگ چکا ہے پاکستان کے لیے بھی سمی فائنل میں جانے کے لیے ابھی بھی راستہ بچا ہوا ہے جی آن دوستو آخر کیا کچھ سمی کرن بن رہے ہیں اور کس طرح سے اب فائنل میں جس کھیلے جائیں گے پورا پوائنچ ٹیبل وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتے ہو کہ اس بار کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھادی ٹیم جیتے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کومیٹ کر کے آپ کے فیورٹ ٹیم کا ڈام ضرور لکھیں تو چلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ٹیچ ونٹی ورلڈ کپ میں ایک کے بعد ایک کئی سارے رومانچک مقابلے حبے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور دوستو خر میچ انتیم گین تک چلا جا رہا ہے جس کے وجہ سے رومانچ اپنے چلم سیما پر دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا بھارت اور سعود افریقہ کا میچ بھی انتیم گین تک چلا گیا تھا جہاں اس میچ میں بھارت کے کپتان روہیت سرما نے ٹوز جیتا تھا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے سوری کمار یادو کے 68 رنوں کے بہترین پاریخ بدلت 20 اوہر کے پاری میں 9 وکیٹ کے نقصان پر 133 رن بنائی تھے حالانگی دوستو پچھ کی حساب سے بھارتی ٹیم نے ٹھیک ٹھاک سکور بنایا تھا اس کو سکور کا پیچھا کرتی ہوئے سعود افریقہ کی شروعات تو کافی خراب رہی تھے دھڑلے سے سعود افریقہ بھلے باز بھی آؤٹ ہوتے جا رہے تھے لیکن ایک طرف سے ایڈام مارکرم توہیند پر دوسری طرف سے ڈیویڈ میلر نے سعود افریقہ پاری کو سنبھالتے ہوئے میچ کو بچا لیا جہاں دوستو ایڈام مارکرم نے 52 رنوں کی اردشت کے پاری خلی تو وہیں پر ڈیویڈ میلر نے انت تک 69 رنوں کی ناباد پاری خلی اور اس طرح سے سعود افریقہ ٹیم نے اس میچ کو پانچ وکیٹ سے جیت لیا اور اس کے ساتھ دوستو پوائنس ٹیبل میں دو مہتوپورن انکہ بھی کمالی ہے آخر سعود افریقہ کے جیت کے بعد اب کیا سمی کرن بن رہے ہیں کونسے ٹیموں کی بیچ فائنل میچ کھیلا جائے گا اور ٹیم انڈیا کیسے میں فائنل میں پہنچ گئی ہے تو چلیے پورا سمی کرن وستار سے جان لیتے ہیں سب سے پہرے دوستو بات کر لیتے ہیں اس پوائنس ٹیبل میں نمبر چھے کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے نیدرلینڈ کی ٹیم جہاں نیدرلینڈ کی ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں خل تین میچس کھیلے ہیں تینوں ہی میچس میں انہیں خار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور نیدرلینڈ کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس ایک پوائنٹ چورانوی کا ان کا نیٹ نیٹ ہے نیدرلینڈ کی بچے ہیں دو میچس ایک ہوگا زمبابی کی خلاف ایک ہوگا سعود افریقہ خلاف نیدرلینڈ کی ٹیم پوری طرح سے اب ٹوڈامنٹ سے باخر ہو چکی ہے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں نمبر پانچ کی ٹیم کی تو یہاں پر آتی ہے پاکستان کی ٹیم پاکستان کی ٹیم بھی لگ بھگ اس ٹوڈامنٹ سے باخر ہو چکی ہے لیکن ٹیکنیکلی بات کی جائے تو ابھی بھی بنی ہوئی ہے پاکستان کے بچے ہیں دو میچس سعود افریقہ کے خلاف اور بانگلہ دیش کی خلاف اب پاکستان کو سمی فائنل میں پہنچنا ہے تو دونوں ہی میچس جیتنے ہوں گے بہترین پردیشن کرنا ہوگا جہاں پاکستان نے اب تک اس ٹوڈامنٹ میں تین میچس کھیلے ہیں جس میں سے ایک میچس وہے جیتی ہے دو میچس میں اڑے خار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد ان کی کل دو پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ چھاتر کا ان کا نیٹ انڈٹ ہے پاکستان کو بچے ہوئی دو میچس جیتنے ہوں گے ان کی ہو جائیں گے چھے انک اور اپنے نیٹ انڈٹ کو صدارنا ہوگا اور اس کے بعد ہی پاکستان وہ اپنے لگ کو آزمانا ہوگا اس کے لاؤ نمبر چار کے ستان پر آتی ہے زمبابی کی ٹیم زمبابی کی ٹیم نے اب تک اس ٹوڈ آمیٹ میں تین میچس کھیلے ہیں جس میں سے ایک میچ میں انہیں جیت ملی ہے ایک میچ میں انہیں خار کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک میچ بارش کی کارن رد ہوا ہے جس کے وجہ سے ہی زمبابی کی ٹیم نمبر چار پر موجود ہے اور ان کے کل تین پوائنٹ سے ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کی جائے تو مائنس زیرو پوائنٹ زیرو پاچ کا ان کا نیٹ انڈٹ ہے زمبابی کی ٹیم ابھی بھی سیمی فائنل میں بنی ہوئی ہے جی ہاں دوستو ابھی تک وہے باہر نہیں ہو پائی ہے حالانکہ زمبابی کے بچے ہیں دو میچس ایک ہوگا دوستو بھاتی ٹیم کے خلاف اور ایک ہوگا ان کا نیدرلینڈ کے خلاف جہاں دوستو نیدرلینڈ کے خلاف وہے جیت جاتی ہے تو ان کے لیے بڑا فائدہ ہونے والا ہے اس کے علاوہ نمبر تین کے ستان پر آتی ہے بنگلدیش کی ٹیم بنگلدیش کی ٹیم نے سٹوڈامیٹ میں خل تین میچس کھیلے ہیں جی ہاں اور جس میں سے دو میچس میں انہیں جیت ملی ہے کانفی چونکانی باری بات ہے اس کے علاوہ ایک میچ میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے خل ان کے چار پوائنٹ سے ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس ایک پوائنٹ تریپن کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اب بنگلدیش کے بچے ہیں دو میچس ایک ہوگا بھارت کے خلاف ایک ہوگا پاکستان کے خلاف جہاں دوستو دونوں میں سے کسی ایک میچ میں بھی بنگلدیش کی ٹیم جیت حاصل کر لیتی ہے تو دوستو ایسے میں وہے بھی رومانچک ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بنگلدیش سیمی فائنل میں پہنچیں گی نہیں لیکن دونوں میں سے دونوں مقابلے اگر بنگلدیش جیت جاتی ہے تو سیمی فائنل ان کا پکہ ہے اس کے علاوہ نمبر دو کی ستھان پر آتی ہے بھادے ٹیم جہاں ہمارے بھادے ٹیم نے اس ٹونامیٹ میں تین میچس کے لیے ہیں دو میچس میں جیت میری ہے ایک میچ میں بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد بھارت کے کل چار پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس 0.84 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اب ٹیم انڈیا کے بھی بچے ہیں دو میچس ایک ہوگا بنگلدیش کے خلاف ایک ہوگا زمبابی کے خلاف اگر بنگلدیش کے خلاف بھادے ٹیم ہار جاتی ہے تو ٹیم انڈیا کے لیے سیمی فائنل کافی زیادہ مصیبت والی بات ہوگی کافی زیادہ مشکت کرنی ہوگی بھارت کو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے ہے لیکن دوستو بنگلدیش کے خلاف ٹیم انڈیا جیت جاتی ہے زمبابی کے خلاف بھی جیت جاتی ہے تو سیمی فائنل بھارت کا پکہ ہے نمبر ایک کے ستھان پر آتی ہے سعود افریقہ کی ٹیم سعود افریقہ کے ٹیم نے اس ٹونامیٹ میں تین میچز کھیلے ہیں دو میچز میں انڈیا جیت ملی ہے اور سعود افریقہ نے ابھی تک کوئی مقابلہ نہیں ہارا ہے اس ٹونامیٹ میں بہترین پیدرشن کیا ہے ایک مقابلہ ان کا بارش کے قارن رد ہوا تھا جس کے بعد ان کے کل پانچ پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس دو پوائنٹ ستھتر کا ان کا نیٹ نیٹ ہے سعود افریقہ کی بچے ہیں دو میچز سے ایک ہوگا پاکستان کی خلاف ایک ہوگا ڈینڈر لینڈ کے خلاف تو دوستو ایسے میں سعود افریقہ میرے خیال سے سو پرسنٹ سمی فائنل میں کالیفائی ہو رہی ہے لیکن یہاں پر بات آگئے بھارت بنگلدیش زمبابی اور پاکستان ان چوروں میں سے کوئی ایک ٹیم تو سمی فائنل میں پہنچی گئے تو ایسے میں ٹیم انڈیا کے زیادہ چانسز ہیں تو ایسے میں کل ملا کر دیکھا جائے تو گروپ دو سے ایسے میں فائنل میں پہنچ رہے ہیں سعود افریقہ اور بھارت اور کہیں نہ کہیں بھاتے ٹیم نمبر دو پر جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے حساب سے کونسی ٹیم اس بار فائنل خطاب جیتے کی کونسی ٹیم ٹی ٹی ورلڈ کپ کو جیتے کی اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں